دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد چار لاکھ اناسی ہزار آٹھ سو اناسی ہو گئی ہے متاثرہ افراد کی تعداد ترانوے لاکھ انسٹھ ہزار دو سو اٹھتر تک جا پہنچی ہے امریکہ میں محلق وائرس سے ایک لاکھ تیس ہزار چار سو پچھتر افراد موت کے موں میں چلے گئے امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ تیس ہزار چار سو پچھتر افراد موت کے موں میں جا چکے ہیں جبکہ اس سے بیمان ہونے والوں کی مجموعی تعداد چوبیس لاکھ چوبیس ہزار چار سو اٹھارہ ہو چکی ہے برازیل میں کورونا کے مریضوں کی تعداد گیارہ لاکھ اکاون ہزار چار سو اناسی تک جا پہنچی ہے جبکہ یہ وائرس باون ہزار سات سو اکتر زندگیاں نگل چکا ہے برطانیہ میں کورونا سے امواد کی تعداد بیالیس ہزار نو سو ستائیس ہو گئی ہے جبکہ کورونا کے قیسز کی تعداد تین لاکھ چھہ ہزار دو سو دس ہو گئی ہے بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کی فیرس میں چوتھے نمبر پر آ گیا ہے بھارت میں کورونا وائرس سے چودہ ہزار چار سو تیراسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چار لاکھ چپن ہزار ایک سو تیراسی ہو چکی ہے اٹلی میں کورونا وائرس کی وائرس سے مجموعی امواد چونتیس ہزار چھہ سو ستاون ہو چکی ہیں تانس میں وائرس کے باعث مجموعی ہلاکتیں انتیس ہزار سات سو بیس ہو گئی ہیں سپین میں اس وائرس سے اٹھائیس ہزار تین سو پچیس افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں بیرو میں وائرس کے باعث آٹھ ہزار چار سو چار ہلاکتیں اب تک ہو چکی ہیں جرمنی میں کورونا آٹھ ہزار نو سو چیاسی افراد کی زندگیاں نگل چکا ہے محلق وائرس سے روس میں کولموات آٹھ ہزار تین سو انسٹھ ہو گئی ہیں ایران میں وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد نو ہزار آٹھ سو تریسٹھ ہو گئی ہے جبکہ کیسز دو لاکھ نو ہزار نو سو ستر ہو گئے ہیں ترکی میں وائرس سے جامبہ کونے والوں کی تعداد پانچ ہزار ایک ہو گئی ہے جبکہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ نوہ ہزار ایک سو پینسٹھ تک جا پہنچی ہے سعود عرب میں کرونا سے اب تک علموات 1346 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو چوالیس تک ہو چکی ہے